میرے خیال میں ظلم ہو رہا ہے قانون کے ساتھ بھی کہ آپ سیلیکٹیو قانون بنائیں فلان بندے کو فیدہ پہنچانے کے لیے فلان کو پہنچانے کے لیے ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہمارا سیاستر سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا ہنڈر این ٹین پرسن سیاستر کے ساتھ تعلق ہے آپ پاکستان کے تو جو کچھ ہوا ہے الیکشن کے دور کس نے کیا ہے آسمان سے فرشتے اترے تھے آپ دیکھیں کہ گزشتہ تین دن سے تقریباً اسلامباد ایک جزیرہ بنا ہوا ہے میرا گھر اسلامباد میں ہے میرے گھر کے باہر دو کنٹینر لگائے گے گلی کے اندر یہ کیا زندگی ہے یہ کیا طریقہ کہا رہا ہے یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے فریلی موو کرنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا کیوں ایسے ہو رہا ہے یہ کیا فردامنٹل ایڈز کی وائلیشن نہیں ہے کوئی بیمار ہوتے کیسے سپال جائے اتنی رکاوٹیں کھڑی کرنے ہیں یہ کہاں کا کانون جنگل میں رہتے ہیں انسانوں کے لیے ایسے ہوتا ہے یہ کانون کا مسیوز بھی کانون کی بحرمتی ہے اور کانون کی خلافردی ہے مجرے میں وہ شخص جو کانون کو مسیوز کرتا ہے اختیارات اور پاوروں کو مسیوز کرتا ہے آپ یہ کہتے ہیں آئین میں لکھا ہے حاکمیت اللہ کی ہے پاکستان کا آئین کہتا ہے اللہ کی حکومت تو ایسے حکومت کرنے جیسے لگے اللہ حکومت کر رہا ہے اللہ و مارب و قبض ظلم لیل عبید خدا ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں کے اوپر اتنی قدر لکھنے کے باوجود وہ گلہ نہیں کھوٹتا وہ سپیس دیتا ہے وقت دیتا ہے لیکن یہاں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارا اسلامباد ایک جزیرہ بن گیا قانون سعادی جو اسلامباد کے لیے ہوئی ہے تین سال سزا آپ نے جلسہ کیا پرمیشن نہیں ملی یہاں پرمیشن کیسے دیتے ہیں پی ٹی آئی کو نو مئی کے بعد آپ نے اسلامباد میں کتنے عرصے بعد جزیرہ دی ہے ان کا کیا یہ بنیادی حق نہیں تھا آپ ملکوں صحیح طرح سے چلائیں کوئی پاکستان کے در ہم آ کے در حملہ نہیں کریں گے کسی کو نقصان نہیں پوجائیں گے میں ایک جماعت کا ہیڈ ہوں ہم نے اتنے دھرنے دیئے اتنے تجازات کیے کبھی کوئی درخت کا پتہ نہیں دوڑا ہم نے سیوالائز ترین اسی ایوان کے اندر چودین سال لکھانے در داخلہ دیروں نے ماری تعریف کی ہم نے پانچ پانچ دن دھرنے دیئے ہزار ہزار جگہ کے اوپر عوام کے اوپر جو اکومنٹ ڈیپینڈ کر دیئے وہ عوام سے بھی خوف کھاتی ابھی مجھے تقریباً یہاں پہنچنے میں پانچالیس منٹ لگے ہیں یہاں میں گھر سے یہاں تک ادھر ہے پہلے سرینہ اڈر بند ہے ادھر چلے جاؤ میریڈ کی طرف بند ہے پھر اس طرح سے جاؤ پھر وہ پوچھ رہے ہیں کون ہو تم کہاں جا رہے ہو یہ انسلٹنگ رویہ کیوں ہے ہمارے ساتھ یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے دیکھیں پڑا چنار کے اندر پچاس آدمی مارے گئے ہیں پچاس آدمی کیا ایوان میں بات ہوئی ان کے اوپر بے گناہ مارے گئے ہیں پینتیس کنال کا جگڑا ہے اور پچاس بندے مارے گئے ہیں سو سے زیادہ زخمی ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی بے گناہ مارے جارے ہیں لوگ پروہ ہی نہیں ہے ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے قرآن کہتا ہے اتنی لا تعلقی اپنے عوام کے ساتھ وہ میرے وطن کے بیٹے مارے گئے ہیں کوئی پروہ نہیں ہے ہم کیا یہاں پر بیٹھے ہیں میرے بین کہہ رہی تھی کہ ڈان اخبار کے اندر ایسی خبر ایسی چیزیں لکھی گئے ہیں جو انسلٹ ہیں ہمارے ایوان کی کیا ہم اپنی جوٹی پوری کر رہے ہیں ہم اپنی پارٹیوں کے غلام ہیں بندے ہیں ہم اللہ کے بندے نہیں نظر آتے لہٰذا میری گزارش ہے پھر قانون سازی ایسے قانون ہو رہے ہیں جیسے پلک جپکنے میں ایسے قانون بنائے جاتے ہیں یہ قانون بنانے کا طریقہ کار ہے میرے خیال بھی ظلم ہو رہا ہے قانون کے ساتھ بھی کہ آپ سیلیکٹیو قانون بنائے فلاں بندے کو فیدہ پہنچانے کے لیے فلاں کو فیدہ پہنچانے کے لیے ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہمارا سیاستر سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا ہنڈر ان ٹین پرسن سیاستر کے ساتھ تعلق ہے آپ پاکستان کے در جو کچھ ہوا ہے الیکشن کے در وہ کس نے کیا ہے آسمان سے فرشتے اترے تھے اگر آپ نے نہیں کیا گرفتار کر ان کو جنہوں نے کیا یہ جنہوں نے دھاندلی کی جنہوں نے پیسے لیے لوٹا جو کر افتار کرو کس کو پکڑا ہے آپ نے دھاندلی کے کیس میں کس کو کر افتار کیے آپ نے پورا ملک چیخ رہے لہٰذا یہ سردیال جو ہے یہ درست نہیں ہے میرے خیال میں یہاں پر ریاست اور حکومت جو ہے وہ پرینٹ بھی کر رہی پرالائز ہے اور واقعا جو جلسہ ہوا ہے کال خدا گو ہے میں خود اس جلسے میں گیا ہوں اتنا مشکل تھا وہاں پہنچو بات سن لیں مجھے بولنے دے پلیز مجھے بات کرنے دے میں کبھی نہیں بولا کسی کی بات میں آپ مجھے کچھ سارے گالیاں دیتے ہیں کون ہے جو گالی نہیں دیتا ہے میں نہیں کسی گالی نہیں دیا آج تک نہ کبھی دوں گا نہ خلاق سے گریب بات کروں گا پلیز اڈریس ترچیر اور پلیز مائنڈ اپ کیجئے آپ انہیں روکیں دیکھیں اس کا ماحول یہ ہونا چاہیے جی اب ماحول دونوں طرف سے ہی تعلی بج رہی نہیں ہے نا دیکھیں میں روکنا چاہیے دیکھیں اگر آپ نے بجا فرمایا پلیز کا لیڈرشپ جو ہے وہ ٹیش بھی کرتی ہے اخلاق اور قدرے اگر ہم اخلاقیات کا مدارہ نہیں کریں گے ہم ایک دوسرے کا اعترام نہیں کریں گے اور اعترام سے بات جی سنیں گے اختلاف ہو سکتا ہے ڈیفریس اپینین ہو سکتا ہے لیکن بات اعترام سے سنیں اگر آپ کے پاس لجیکلی کوئی جواب ہے اب جواب دو انسلٹ کرنا توین کرنا بیچ میں بولنا یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے اسی طرح سے پاکستانی پاسپورٹ کی بھی حرمتی ابھی ہمارے ظاہرین پاکستان سے گئے اعراق ہمارے ظاہرین جب بیئر گئے جب بیروڑ گئے ان کے پاسپورٹ ائرپورٹ پر لے لیے گئے پاسپورٹ لے لیے گئے ان سے ہماری حکومت کو چاہیے پوچھے کہ ہمارے ظاہرین کے پاسپورٹ کیوں لیے جاتے ہیں انسلٹ کی جاتے ہیں پھر جب لوگ واپس آنے لگتے ہیں ان کو پاسپورٹ نہیں اتنے لوگوں کے پاسپورٹ نہیں ملتے بیروڑ جاتے ہیں ایران سے ایرانگ مین ہوتے ہیں ان کے پاسپورٹ لے لیے جاتے ہیں ہزاروں لوگوں کے پاسپورٹ جب واپس پتہ نہیں کسی بوری میں رکھتے ہیں کس میں رکھتے ہیں واپسی پر ملتے ہی نہیں ہیں میں وہاں کے ابھی گیا ہوا تھا وہاں کے حکومتی لوگوں سے ملا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی حکومت سے کیا فیشل سے کہیں آن کے بات کریں ایران کے ظاہرین آتے ہیں چھ سات بینے پہلے ان کی وزارت داخلہ وزارت خارجہ سارے مل کے کام کرتے ہیں اپنے ظاہرین کے لیے ہمارے صاحب آپ نے بہت اہم بات اٹھائی ہے پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں ان کے حقوق ہمارا پہلا فرض ہوتا ہے جو اوورسیز کمیٹی ہے یہ ایشو وہاں کھولا جائے میں ام ریفرنگ اٹ آپ نے اہم بات کیے تو آپ کو بھی وہاں انوائٹ کریں میری بات یہ ہے کہ سال میں لاکھوں ظاہرین جاتے ہیں جی تو آپ وہاں آپ جائیے گا مختصر رکھیں بزنس ابھی برہت کریں لگوں لیکن یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے ہماری حکومت کو ہمارے وزارت داخلہ کو ہماری وزارت خارجہ کو ریلیٹر جتنے بھی ہماری وزارتیں ہیں ان کو اپنے پاکستانیوں کا خیار رکھنا چاہیے سارا سال ظاہرین جاتے ہیں ان کے پاسپورٹ رکھ لیے جاتے ہیں یہ سلط ہے توہین ہے میرے ایک دوست ہے ان کی وائد کا پاسپورٹ نہیں مر رہا تھا ان کی فلیٹیں میس ہو گی میرے خیال میں ہمیں پاکستانی ہونا فقر سمجھنا چاہیے اور یہ بھی ہمیں یوزٹ ہو نہیں ہے جانا چاہیے کہ ہمارا کوئی پاسپورٹ لے لے رمچ پوجہ اور ہم یہ مشہم جی تینکیو آپ کا پوائنٹ ہو گیا سینیٹر صاحب بہت احترام سے آپ سے گزارش کروں گی کیس کر دیا میں نے اسی طرح سے نہیں آپ پلیز پلیز اب آپ آدھا منٹ لے چلی پلیز میڈم بہت لوگ انتظار میں جب سے سینیٹر میں میں تیسری بار بور رہا ہوں تیسری بار بور رہا ہوں میں پھر پچھلی دفعہ میں ہی کر رہی تھی جب آپ نے بولا تو یعنی دو میرے سر پہ تو ایسا ہے کہ دیکھیں ہمارے سینیٹر ادھر جو دوست بیٹھے ادھر بیٹھے آئیں ہم اپنے عوام کے لیے اٹھیں اپنے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں کوئی ایسا قانون نہ بنے جو ہمارے فنڈامنٹری ریٹس کے خلاف ہو آئین کی روح کے خلاف ہو کوئی ایسا کام ہم نہ کریں او یہ ہو رہے میڈم میں دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے وہ قوانین جو پاکستان کے عوام کے حق میں ہو وہ بنائے جائیں اور لوگوں کو دیکھ کر قانون بنانا پہلے آپ نے الیکشن ایکٹ بنایا پھر اس کو ترمیم کی کیوں ایسا ہم کرتے ہیں آپ جب ہومگوارک نہیں کرتے میری گزارش ہے کمپلیٹ ہومگوارک ہونا چاہیے کمپلیٹلی سب کو ہمیں ان بورڈ لینا چاہیے میں بتانا چاہیے کیا قانون بنایا جا رہا ہے ہم اس کو پڑھیں ہمارے پاس کوئی رائے ہم وہ دیں اچانک قانون بنانا یہ کرنا وہ کرنا یہ درست نہیں ہے آخری بات میڈم آپ نے کہا میں کہنے لگوں اور آدھے منٹ میں کروں گا آدھے منٹ میں میرے ساری سب دوستوں سے گزارش میری بات سنیں آئین کہتا ہے حاکمیتی اللہ اللہ کی ہے آرٹیکل سکسٹی کو دیکھ کر کہا جائے تو یہ اقتدار امانت ہے ان لوگوں کے پاس جو الیکٹرین نمائندے ہیں اگر وہ الیکٹ ہو کے نہیں آتے زبردستی قبضہ کرتے ہیں تو یہ غاسب ہیں یہ غاسب ہیں ان کو اللہ نے حق کے حکومت نہیں دیا ہے آئین اور دستور نہیں دیتا ہے یہ غاسب ہیں لہٰذا یہ کہہ ان کی جائز ہی نہیں ہے ان کا بیٹھنا سیٹوں کے اوپر ان کا فسلیٹیز لینا ان کا کوئی اقتان جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے خدا کی اور آئین کی روشنی میں قادل کی روشنی میں پاکستان کے اندر جو بندہ بھی الیکٹرین نہیں ہے جو بھی ریکنگ کر کے آتا ہے پاکستان کے آئین اور دستور کی روشنی میں اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اللہ کی امانت جو اقتدار ہے اس کو ملے ناظرین اکرام آپ نے سینئر علام راجہ ناصر کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے کہا کہ دی جی ایس پی آر کا سو فیصد سیاست میں تعلق ہے جب کے چند دن پہلے ڈی جی ایس پی آر نے اپنی ایک پریس کانفرس میں کہا تھا کہ فوج کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے جس پر آج لہ مراجہ ناصر نے اپنے حقائق سان میں رکھے ناظرین جس طرح مخالفین اس ملک کے مقبول لیڈر عمران خان کو مزید تانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں خان صاحب کے چاہنے والے ان کے دفاع کے لیے مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں گزرستہ دنوں میں تحریک انصاف کا اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلس ہوا جس کے بعد پیرس ڈرگو اور علی خان اور شیرف ظلمروت کو گرفتار کر لیا گیا کے پی کے وزیریہ اللہ علی مین گنڈا پور کو بھی چھیں گٹے غائب رکھا گیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام کی محبت مخالفین کو عظم نہیں ہوئی لہذا آپ ناظرین آج کی گفتگو کے ورے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ منصائی شنو پیرائے کا عزاز ضرور کریں